یعظم عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹیو لانچ کیا ایک اپیل کی شکل میں انہوں نے وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈر سے وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے شکری جنرل سے اور انہوں نے یہ استعدا کی کہ کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ایک لاکھ تیس ہزار سے اموات تجاوز کر گئی ہیں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں یہ ہے اس کا انسانی پہلو اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل ایکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر تین فیصد کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل ایکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی نائن ٹریلین ڈالرز کے قریب تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جابلسنس ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان میں امریکہ جیسے ملک میں اور ڈیولپٹ ایکانومیز میں یورپ میں یہ آپ کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ دیئر فیلنگ دا پینچ ایکسپورٹس متاثر ہو گئی ریبیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں لی آفز کا خدشہ موجود ہے تو اس محول میں امران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے آپ متاثر ہو رہے ہیں ڈیولپٹ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے ڈیولپٹنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپٹنگ ورلڈ کی میں اس کی وقالت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کیونکہ پاکستان اس ڈیولپٹنگ ورلڈ کا حصہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکٹامک سٹیمولس اور پیکج دیا اور سکریپ کر کے بمشکل ہم آٹھ بلین ڈالرز کا پیکج دے پائے اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی مجھے پر پڑے گا تو اس کو آپ ملٹیپلائے کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اب ڈیولپٹنگ ورلڈ کی دو اور مشکلات ہیں ایک ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے اور نمبر دو ان کا جو ہیلت کیئر سسٹم ہے وہ فیجائل ہے اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے جہاں ان کی برامداد متاثر ہو رہی ہیں وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہی ہیں وینٹی لیٹرز چاہیے ایک اپنٹ چاہیے ہاؤسپٹلز کو آپ نے اپنا ان کے رین فورس کرنا ہے ضروریات پوری کرنی ہے تو سب سے مناسب اور کھوک ریسپونس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے تو یہ آپ کر گزریے اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا اس کا سپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیا متاثر نہ ہو رہی ہو that's the connection اس کے لیے انہوں نے debt relief کا تقاضہ کیا اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے میں آپ کی خدرت مرس کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا اور فورن سیکٹری صاحب سے میں نے درخواست کی اور انہوں نے ڈی جی جوئن جو تشریف فرما ہے ہمارے جو پی آر ہیں نیو یوک میں مونی رکرم صاحب اور جنیوہ میں خلیل حاشمی صاحب مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا ایک حکمت عملی ویف فورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں آسان کام نہیں تو ہم نے ایک پیپر بنایا جو ہم نے پیپر بنایا اب اس پیپر کو تو بیسکلی تو یہ جو نوک پلک ہے تفصیلات ہیں وہ تو یا فائنینس سمجھ سکتا ہے یا ایکنومک افیرز ڈیویزن سمجھ سکتا ہے ہم تو ڈیپلمائٹک آؤٹریچ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے جس کا ہم نے آغاز کیا تو پھر مناسب سمجھا کہ جو متلکہ وزراء ہیں ان کو دعوت دی جائے دفتر خارجہ میں تو میں نے دعوت دی ایڈوائزر فائنینس کو حفیظ شیخ صاحب کو میں نے دعوت دی منسٹر پلاننگ کو عصد عمر صاحب کو اور میں نے دعوت دی ایکنومک افیرز ڈیویزن کے اس وقت جو وزیر تھے حماد عذر صاحب کو اور یہ جو ہمارا پلان تھا میں نے ان سے شیئر کیا تاکہ ان کا انپوٹ لیا جائے انہوں نے بڑے مفید مشورے دیئے ہم نے ان کے مشوروں کو شامل کیا اور جب ہم نے ایک اپنی کامپریہنسف سٹریٹیکی بنا لی تو پھر میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی لہور تشریف لے جا رہے تھے ہم کٹھے تھے جہاز میں تو میں نے ان سے پلان شیئر کیا اور یہ سیڈ ہمیں بڑھنا چاہیے اس طرف میں نے احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے رسکس بھی ہیں تو پرائیمسس صاحب نے کہا بلکل رسکس ہیں لیکن ہمیں یہ رسک لینا چاہیے چلانچہ ہم نے ان کی اجازت کے بعد پورا ایک جو ان کی ان سے ترخواست کی کہ اس اپیل کو آپ لانچ کیجئے تو بارہ اپریل کو انہوں نے اس اپیل کو لانچ کیا اس سے پہلے میں نے جو اسے کہتے ہیں نا اس کی سپیڈ ورک کے لیے تقریباً تیس وزراء خارجہ سے نہ صرف خطوط لکھے بلکہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو بتایا اور ان کی خدمت میں پاکستان کا اور ڈیولپنگ ورلڈ کا مقدمہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اور دنیا کو کیا ہوگا اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی الحمدللہ بارہ تاریخ کو عمران خان صاحب نے اپنی اپیل لانچ کر دی اور اسی دن ہم فورن آفسس سے لیٹرز تیار کر کے لے گئے تھے جو اڈریس تھے ٹو ڈی سیکٹری جنرل آف ای یو این اڈریس تھے انٹرنیشنل فینینشل انسٹیشنز کے سرورہان کی طرف اور گلوبل لیڈرز کی طرف ہم نے خطوط آہ ارسال کر دیے اور ان خطوط کے بعد ہم نے اپنی ڈپلیمیٹک جو اپنی ایکٹیوٹی ہے اس کو جاری رکھا کل شام کو آہ آہ جو گزری کل ہے میری ساڑھے چھے بجے چین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین جو ہے وہ جی ٹوینٹی کا اہم ملک ہے اور اگر آپ کی میں توجہ مفضول کراؤں کہ جی سیون کا جو اجلاس ہوا تھا جی ٹوینٹی سے پہلے تو جی سیون کے اجلاس میں ہماری یہ چیز زیرے بحث آئی اور اس سے پہلے جو یورپین یونین کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو زیرے بحث لائے گیا جی سیون ریسپٹیو تھا لیکن جی سیون نے کہا کہ ہم تب آگے بڑھ سکتے ہیں اگر جی ٹوینٹی اس پر مہر سبت کرے اب جی ٹوینٹی پہ آپ جانتے ہیں کہ دو اہم ممالک اور بھی ہیں چین ہے روس ہے اور چین اور روس کا اس پہ آن بورڈ ہونا بھی بہت ضروری تھا الحمدللہ وزیراعظم کی اپیل کو فوراں سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل ان کا کلپ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا میڈیا پہ وہ چل بھی چکا ہے اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان کا نام لے کے کہا کہ ان جو عمران خان نے بات کی ہے وہ اسی سپیرٹ پہ بات کر رہے ہیں جس سپیرٹ کا میں تقاضہ کر رہا ہوں تو انہوں نے جی ٹوئنٹی میں بھی اسی انداز میں گفتگو فرمائی مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف کے ویوز بھی آپ سن چکے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا اپریشیٹ کیا اور بات گئی جی ٹوئنٹی میں تو کل رات جی ٹوئنٹی کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو آئے کاتے ہیں انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے بڑا بروقت فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے ذرا وسط کو دیکھئے چھتر ممالک بیق وقت اس سے مستفید ہوں گے اور اس کی اپلیکیشن بھی فل فور ہو جائے گی پہلی مئی سے اس کا جو ہے اس کا اجرا ہو جائے گا تو یہ ہے اس کا فائدہ اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلو کہ انشاءاللہ پاکستان کو فسکل سپیس بلے گی اور پاکستان اس فسکل سپیس کو وزیراعظم ایمان خان کی حکومت پاکستان کی عوام اور ان کی بہتری کے لیے اور وہ طبقہ جو اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے جو 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 افلاس اور جو بل بلا رہا ہے جس کی دو وقت کی روٹی جو دہاری دار طبقہ ہے جس کا جس کو گھر میں راشن دینے کی مجبوری پڑ رہی ہے جس کو ہمیں ایک سو چوالیس عرب کی شکل میں ہم احساس کا کفالت پروگرام جو ہے اس کا ہم نے اجرا کیا ہے جس کی جس کو پہنچنے کے لیے ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ گھرانوں تک رسائی کا ایک شفاف پلین دیا ہے جس کی رسائی کے لیے پنجاب حکومت نے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کارڈینیٹ کر کے پچیس لاکھ گھرانوں کو انصاف انداد انداد پیکج کا جو اعلان کیا ہے تو یہ اس کی معونت کے لیے اس کو تقویہ دینے کیلیے ایک اور سٹپ فورڈ ہے میری ابھی یہاں آنے سے پہلے ہمارے جو اڈوائزر ہیں فائنینس کے حفیظ شیخ صاحب ان سے پرانا تعلق ہے ہم پہلے بھی کٹھے رہی ہیں اور میں نے ان سے میٹنگ کی ہے تبادلہ خیال کیا ہے نمبر کرنچنگ جیسے ڈیٹیل سامنے آئیں گی انفولڈ ہوں گی تو وہ نمبر کرنچنگ کریں گے یہ دی فائنینس کر کے تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم اس کوارڈینیٹڈ چیز کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے میں پاکستان کو میں ڈیولپنگ ورلڈ کو اور میں عمران خان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناممکن دکھائی دیتا تھا اور میں آپ کو ارز کر دوں بہت محتاط آوازیں بھی میں نے سنی اور میرے کانوں تک پڑھی کہ ذرا ٹھہر جائیے ذرا سوچ لیجیے کیسے کوشنس ہوتا ہے ہماری ایک فطرت ہے تو اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ leave it to God ہمیں نیک نیتی سے آگے بڑھنا چاہیے عجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور وہ عجر انشاءاللہ پاکستان کی لوگوں کو ملے گا ایک آخری بات کرتا آخری بات کرتا میں یہ بھول گیا تھا اور یہ میں ارز کرتا چلوں کہ یہ ایک نہیں ہے تقریباً ابھی کچھ عرصے بعد دو سال ہو جائیں گے ابھی دو سال پورے نہیں ہو اس گورنمنٹ کو یہ چوتھا گلوبل انیشیٹیو ہے چوتھا گلوبل انیشیٹیو جو عمران خان صاحب نے لیا ہے اور دفتر خارجہ نے ان کی معونت کی ہے اور ان کے ان کے ویجن کو پرموٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے اور میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک ان کا جو کلائمیٹ چینج کا گلوبل انیشیٹیو تھا انہوں نے لیا اور اس کو سرہا گیا ان کا دوسرا انیشیٹیو تھا جو انہوں نے اسلاموفوبیا جس طرح نبی آخر زمان پر جو کیریکیچرز کی شکل میں جیز آئی وہ آپ کے سامنے ہیں سب کچھ اور جس طرح ہم نے اس کو لڑا اوائی سی کے فورم پر اقوام متحدہ کے فورم پر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ایلیسٹ فینینشل فلوز کا جو ان کا انٹرناشنل انیشیٹیو تھا وہ تیسرا تھا اور آج چوتھا ان کا جو گلوبل ڈیٹ ریلیف کا انیشیٹیو تھا وہ آج اس کا چوتھا ہے تو اس مختصر عرصے میں یہ چار گلوبل انیشیٹیوز ہیں جو پاکستان نے جن کو لیڈ کیا ہے اور پاکستان کے فورم آفیس نے اس پر اپنا رول پلے کیا ہے اور اس کو انٹرناشنل پذیرائی ملی جی جی پاکستان صاحب یہ فرمائیے جی گوہر یہ فرمائیے اس کی تھوڑی سی دفصیلات بتائیں ایک تو جی ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں ہمیں کن کن انسٹیوشن سے ریلیف مل لی ہے صرف آئی ایم ایف سے مل رہی ہے یا ورڈ بینک سے مل رہی ہے یا دیگر بھی بین الاقوامی مالیاتی اداریں نوبر وان نمبر ٹو اس میں بتائیے ہمارا ٹوٹل اس وقت کرزوں کا حجم کیا ہے اور اس میں کیا ہمیں جو مارک اپ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے یا کرزیں ری شیڈول ہو رہے ہیں یا جس طرح آپ نے کہا ہے یکم مئی سے یہ نافذ العمل ہوگا تو اس میں کیا چیز ہے آر دی ری پیمنٹ آف آر دی انسٹالمنٹ آف دی انسٹالمنٹ آف دی لونز اس بینگ ری شیڈول آر سسپینڈڈ ایک تو ٹوٹل حجم بتائیے کس کس مالیاتی ادارے سے کیا بینفٹ ملے گا جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو اس میں سب ہی ادارے آ جاتے ہیں انٹرنیشنل فیننسل آ جاتے ہیں آئی ایم ایف آ جاتا ہے ورلڈ بینک آ جاتا ہے آہ اس میں آپ نے جو انہوں نے جو آہ ذکر کیا ہے انہوں نے تو آہ بائی لیٹرل آہ انیشیٹیف کی بات بھی کی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے امکان آتی ہیں لیکن اگر آپ اس کی سپیرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فسکل ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ابھی انہوں نے اس کو بڑھا دیا جتنے فسکل ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بروے کار لائے جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کو بائی لن کر دیا اب اب اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھئے پاکستان تقریباً ہر سال آپ کو تو ٹوٹل فینینشل انسٹیوشن آپ کے ہیں آپ کے جو بائی لیٹرل ہیں لونز ہیں آپ کے کمیشل لونز ہیں اگر پورا خجم آپ دیکھیں تو رفلی امین ام نور فینینشل ایکسپرٹ وہ تو وہ بتا سکتے ہیں رفلی یہ دس سے بارہ عرب روپے کا یہ ایک ایک آپ کو یہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے نا یہ آپ کو دینا پڑتا ہے اچھا ایک تو اس میں یقیناً اب اس کا دیپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے جی اس پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے اس لیے حفیظ شیخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم ذرا اس کو اور اس کی ڈیٹیل سامنے آنے دیں تو ہم صحیح کیلکولیٹ کر پائیں گے کہ پاکستان کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سبسٹینشل امپیکٹ ہوگا جی تینکیو شاہ صاحب میں علی حسین بزنس رکورڈر سے شاہ صاحب آپ نے 76 کنٹریز کی بات کی ہے کہ ان کو ملے گا ریلیف تو آئی ایم ایف نے جو کٹیگریزیشن کی ہے ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز کی ایچ آئی پی سی وہ جو 39 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان نہیں شامل آپ آؤٹ اف ڈیٹ ہو گئے ہیں بھائی جان وہ پرانی بات کر رہے ہیں آپ پرانی بات کر رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اریجنل خبر یہی تھی آپ پرسک اگر کلریفائی کر دیں کہ پاکستان کو مطلب کس حد تک کون کون سے انسٹیٹیوشن سے ہم میں پہلے کہہ چکا ہوں انسٹیٹیوشن کا ذکر میں کر چکا ہوں دیکھئے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہمیں ہم نے ریلیف دینا ہے کیوں لیسٹ ڈیولپ کنٹریز اگر ان کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پچیس ملک اس سے مستفید ہو سکتے تھے اور پاکستان کی کوشش تھی اور پاکستان پچھ کر رہا تھا not just for the LDCs پاکستان was pitching for IDA جس میں یہ اس کا سکوپ براؤڈن کرنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے اور اب اس کا جو امپیکٹ ہے جو ریلیف ہے وہ پچیس کو نہیں چھتر ممالک کو ملے گا جی اجازت صاحب جی این این اجازت صاحب آپ وزیر خاندر میں جی این این سے ہوں آپ وزیر خاندر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سینئر اور سیزن پولیٹیشن بھی ہیں اور جو پلٹیکل ایڈر کرنٹس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں یہ جو ہمیں آئی ایم ایف سے ریلیف ملا ہے مل رہا ہے یہ بہت ویلکم سٹیپ ضرور ہے لیکن جو ہماری انٹرنل پولیٹیکل ڈائنمکس ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کس ہند گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ایک دوسرے کی پولیٹیکل ٹولنگ کر رہی ہیں کیا اس سیچویشن میں یہ ریلیف ہمیں وہ فائدہ دے سکے گا اس رویہ کے ساتھ جو جادی ہے ریلیف سے یقیناً یقیناً فائدہ دے گا رویہ جو بھی ہو ریلیف سے فائدہ ہوگا پاکستان کی عوام کو ہوگا نمبر ایک نمبر دو جہاں تک رویہوں کا تعلق ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے میں ہاں ریکارڈ پر ہوں کہ یہ ایک گلوبل پینٹیمک ہے اس کے لیے ہمیں ایک گلوبل اتفاق رائے اور تعاون درکار ہے ٹھیک حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جس نے سارک کے فورم کا ہلیا بگاڑنے کی مقمل کوشش کی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے سارک کے سمٹ کو انڈرمائن کیا مسلسل انڈرمائن کیا جب انہوں نے کووڈ نائنٹین کی بات کی تو ہم نے دفتر خارجہ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ گو ان کی نیتوں کا ہمیں علم ہے لیکن ہم اپنے خطے کی اور انسانیت کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو کانفرنس میں شامل ہوں گے میں آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں اور ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی جو ہیلت ایکسپورٹس کی میٹنگ ہوئی ہم نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی اور ہم نے سارک کے ہیلت منسٹرز کیلئے بھی ہم پچھ کر رہے ہیں کہ ان کا اجلاس بھی کیا جائے اب جہاں تک اندرون ملک ہے حکومت کیا کر سکتی تھی کنسنسس بیلڈ کرنے کے لیے وزیراعظم نے ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل تھی جس میں سب وفا کی اہم ادارے جو متعلقہ ہیں اس میں شامل ہیں اس میں چاروں صوبوں کے وزراء آلہ شامل ہیں اس میں ازاد کشمیر کے وزیراعظم شامل ہیں اور اس میں گلگت بلتستان کے وزیراعظم شامل ہیں یعنی کہ ملکی پارلمنٹ کے جو تین بڑی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تینوں کی نمائندگی ہے کس نہ کسی شکل میں یعنی کہ ان کا انپوٹ ان کی سوچ ان کا فیڈ بیک مل رہا ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نے اجلاس بلایا سپیکر صاحب کی سربراہی میں اور سپیکر صاحب کو دعوت دی کہ وہ جتنے پارلمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بلائیں اور ان کی خیالات سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ان کی مصفت جو رائے ہیں ان کو ہم اپنے پلان میں پرونا چاہتے ہیں چنانچہ مجھے وزیراعظم نے نامزد کیا اور ہم دو اجلاس تو میں خود اٹینڈ کر چکا ہوں اور تحریک انصاف کا وزیراعظم عمران خان کا ویژن پیش کر سکا ہوں اور ان کی آراز سے وزیراعظم کو اہگاہ کر چکا ہوں نمبر تین ان ساری سوچوں کو یکیہ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیوٹرل بوڈی جس پہ سب کو اعتماد ہو ہم نے ان سی او سی کی شکل میں تشکیل دی ایرا کے دفتر میں وہ کام کر رہی ہے روزانہ وہ ملتی ہے اس میں سب سوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے ان کے چیف سیکٹریز جو ہیں سندھ کی حکومت کے چیف سیکٹری موجود ہوتے ہیں ان سی او سی میں اور سندھ کے پیپلز پاٹی کے وزیر اعلیٰ موجود ہوتے ہیں ان سی سی میں اور سب سے پہلے وزیر اعظم جن کی بات سنتے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں اب اس کے باوجود اٹھارویں ترمیم اجازت دیتی ہے کہ سوبوں کو فلیکسیبیلٹی دیتی ہے اور ہم اس فلیکسیبیلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ گراؤنڈ کی ریالٹیز اور حقائق آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے مقامی حالات کے مطابق کوئی آپ انیس بیس نوک پلک دوس کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے سوبے کے اندر کراچی کے لیے حکمت عملی اور بنانی پڑے تھر پارکر کے لیے عمر کورٹ کے لیے اور بنانی پڑے تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں ہماری نیت سب کو لے کے چلے کی ہے پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کی عوام ہیں سندھ ہماری اہم اکائی ہے اور میرا تو سندھ سے تعلق اور نویت کا ہے تو انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے ہم اس بکرنگ میں نہیں پڑنا چاہتے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نیتی سے کام کر رہے ہیں جی آپ سر زہین آمیس ہمارے ٹی وی سے ہوں پہلے بات ہوئی ہے جو انیشیٹیو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس پہ اگر آئی ایم ایف اور انڈرنیشن جو فائننشن انسٹویشن ہیں وہ پاکستان کو رلیف دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے دو ایک سوال ہے اس کے دو پارٹ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بھی آپ کو اگر لگ رہے ہیں چھر ابھی کلکل اگر بگر زادی آ جاؤ نہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا تھا کووڈ نائنٹین کے حوالے سے آپ نے کتنا مطالبہ کیا تھا کہ کب تک کی ہونا چاہیے یہ سالوں میں تھا یا جب تک یہ وبا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو جی ٹونٹی نے اب منظوری دی ہے کہ جو سیونٹی سکس انڈرڈویلپ کنٹریز ہیں ان کو رلیف دیا جائے تو وہ اس میں کوئی ڈیوریشن ہے کوئی سالوں کی ہے یا صرف چندوہ کی دیکھیں اس انیشیٹیو کو جو ہم نے لیا تھا اس انیشیٹیو کا جو ہم نے لیا تھا ہمارا امیجر ابجیکٹیو کیا تھا اپنے لیے اور ڈیوریپنگ ورلڈ کے لیے فسکل سپیس پیدا کرنا اس ابجیکٹیو میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد آپ کو اور ڈیوریپنگ ورلڈ کو فسکل سپیس مل جائے گی آپ نے ڈیوریشن کی بات کی ہے تو اس وقت ڈیوریشن جو ہے خیال کیا جا رہا ہے ایک سال کی بات ہو رہی ہے لیکن it all depends کہ آگے situation unfold کیسے کرتی ہے دیکھئے ابھی کچھ کہہ دینا حد بھی نہیں ہے یہ ایک evolving situation ہے اور situation evolve کر رہی ہے پتہ نہیں یہ دو مہینے چلتا ہے یہ چھے مہینے چلتا ہے یہ سال چلتا ہے ڈیڑھ سال چلتا ہے مختلف آرہا ہے it can vary from two months to two years who knows anas جی پہلا تو چالیس ہزار پاکستانیوں کو باہر واپس لانا ہے پی آئی اے کا rate ابھی چھ ہزار پاکستانی پر ہفتہ ہے تو کیا اس حضاب سے تقریبا سات ہفتے کے اندر یہ repatriation ممکن ہوگی تو کیا پاکستان international carriers کو بھی allow کرے گا کہ وہ لے کیا ہیں اور ان پاکستانیوں کو کیا جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں number one number two ہم نے دیکھا اس کا جواب لے لو confuse لیں گے دوسرا کر لینا دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں آپ کی وسادت سے کہنا جاؤں گا stranded پاکستانیز جو باہر ہیں ہم نے کیا کیا foreign office نے immediately جب یہ crisis سامنے آتا ہے foreign security بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں 24 seven اس کے لیے ایک arrangement کرنا چاہیے چنانچہ ہم نے crisis management center بنایا ایک ڈی جی لیول کے officer کو وہاں تائنات کیا ہدایات دیں اور ان سے information collection ہم نے شروع کر دی اور آپ رات کے آ جائیں تیم بجے کسی دن رات کے دو بجے آ جائیں اور crisis جو center ہے وہ manned ہے day and night 24 hours seven days of the week right it has never happened before it's happening now تو اس information کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک plan مرتب کیا کہ ان کو واپس کیسے لانا ہے واپس لانے کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا challenge ہے وہ اپنی capacity کا challenge ہے ہم تو چاہتے ہیں رات و رات وہ آ جائیں لیکن جب وہ ان کو لانا ہے تو testing کرنی ہے local transmission کا خاطرہ بھی تو ہے نا اس سے کیسے بچنا ہے ہم نے ان کو بھی محفوظ کرنا ہے اور جن family سے آکے وہ منگل کریں گے ان کو بھی محفوظ کرنا ہے چنانچہ testing کی ability کو دیکھنا تھا اور quarantine facility کو دیکھنا تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ سب airport آپ نے بند کر دیئے تھے domestic flights ماں سے وائے گلگت کے سب بند ہیں آپ کے علم میں اور تجربہ بھی نہیں تھا پہلے کرنے کا تو ہم نے اسلام نائی ایج کو بلایا آورسیز پاکستانیز کو بلایا ایوییشن کو بلایا تاکہ ان کی مشاورت سے ان کی ایکسپرٹیز سے مستفید ہو کر ہم ایس او پیز ڈیولپ کریں ہم نے ایس او پیز ڈیولپ کی وہ ایس او پیز ہم نے ان سی سی میں شیئر کی اس کا اپروول لیا اور پھر اس کو ہم نے آن گراؤنڈ ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے ہفتے میں ہم نے فلائٹس لے کر آئے اور تقریباً دو ہزار پاکستانی سٹرینجر دلتے بار ان کو لے کر آئے کہ اتریں گے کیسے ٹیسٹ کیسے ہوگا کس ہٹیل میں جائیں گے کیا ہوگا ان کی سیٹ میپنگ کیا ہے صرف مجھے سیٹ پہ نہیں بٹھانا میرے دائیں بائیں آگے پیشے جو لوگ بیٹھے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر میں پوزیٹیو نکل آتا ہوں تو ان سب کو کارنٹین کرنا ہوگا اچھا ائرپورٹ سارے بند تھے پھر ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا اور ہمارا تجربہ کامیاب ہوا تو پھر ہم نے دوسرا فیز چلو کیا جب دوسرا فیز ہم نے کیا اور ہمارا اعتماد اور بہتر ہوا تو پھر ہم نے بیس تاریخ سے تیسرے فیز کا ہم آغاز کرنے چلے ہیں جس میں ہم اپنی کپیسٹری کو بڑھا رہے ہیں دو ہزار سے سات ہزار تک لے جا رہے ہیں اب وہ کیسے بڑھائیں ہم جب ہم بڑھانے کی کوشش کرتے تھے پنجاب سے بات کرے تو ائرپورٹ کھولے کو تیار نہیں سن سے بات کرے خیبر پختون خواہ سے بات کرے تو صرف اسلام آباد بوجھ لے سکتا نہیں لے سکتا ممکن نہیں تا چنانچہ ان گورنمنٹ کو قائل کرنا پڑا ان کو منانا پڑا ان کو قائل کرنا پڑا یہ پاکستانی بھائیہ یہ پاکستان کو اکانومی کو سہارا دیتے ہیں ہم ان کو اپنا وی آئی پیز کہتے ہیں پر آج وہ وی آئی پیز جو ہیں اگر دکت میں ہیں تو مربانی کہجئے تھوڑا سا دل بڑا کیجئے اپنے ائرپورٹ کھولیے اب وہ امادہ ہوئے ہیں اور اس امادی کے بعد کل سعودی تین کا مندوبست کیا وہاں لوگوں کو ایس او پیز سے آشنا کرایا اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اب کچھ یہاں لوگ پسے ہوئے تھے جو یہاں پسے ہوئے تھے ہم نے چارٹر فلائٹس دی بریٹش ناشنلز کو کنیڈینز کو یورپینز کو ہم نے باہر بھیجا دو دن پہلے میری جو اس ایکٹنگ وزیر آزم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے ان سے میری بات ہوئی اور ان نے مجھ سے ادرخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سات ہزار سات سو اٹھالیس ہم بریڈش ناشنلز کو بھیجوا چکے اپنے پی آئی اے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور جو یہاں کوئی آٹھ ہزار کے قریب بھسے ہوئے ہم ممن کو لے جانا چاہتے ہیں آپ ہمارے سب تعاون کیجئے ہم نے کہا کیا تعاون چاہتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فرائٹس بھی ہمیں آنے کی جانتے دیجئے ہم نے بسم اللہ لیجی آپ آئیے لے جائیے اور اس پہلے جانتے ہیں خسارے میں تھی جہاز کھڑے ہوئے تھے تو چلو ان کی ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہے کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنا سہارا چلاتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں پہ ادارہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے پھر ہمارے کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں کچھ تبلیغی لوگ ہمارے دوست ہیں جو یہاں ہیں جن کو ہم نے باہر بھیجنا ہے اور کچھ باہر ہیں میری طلاق مطابق دو ہزار دو سو اٹھالیس ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کو ہم نے واپس لانا ہے اس کے لئے بھی ہم نے ایک ریجمنٹ کیا ہے سپیکر صاحب نے بھی میرفانی فرمائی ہے اس کے لئے کمیٹی بنائی ہے شیعر آر افریضی صاحب اس کو سب کمیٹی کو چیر کر رہے ہیں ان کو میں نے فورا آفیس بلایا ان کو دعوت دی ان کو سارا بریف کیا اور پھر میں نے وہاں جا کے جو سپیکر صاحب کی سربراہی بھی کمیٹی تھی جس میں علماء دین بھی تھے سب تھے ان سے بھی مشاورت کی اور ایک پلان بنایا تو اس کو بھی ہم لے کے آگے چل رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنے حالات اور وسائل کے مطابق کہ ان کو واپس لائیں ہمیں احساس ہے ان میں ایسے لوگ ہیں جو لے آف ہو چکے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں پریشان ہیں ہمیں ان کی پریشانی کا پورا احساس ہے اور ہماری ایمبسیز کو ہم نے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا ان کے ساتھ تعاون کریں اور بہت جگہوں سے جہاں کئی کئی شکایت ملتی ہے وہاں بہت اللہ کے فضل قرب سے تعریف پی آ رہی ہے ہمارے ایمبسیز کے ہمارے ایمبسیڈرز کے روائیوں کی تعریف پی لو کر رہے یہ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں آپ کی نظر سے کون بچتا ہے یار ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے قرار سے ہو رہا ہے تو میں آج خاص طور پر پورے فورن آفس کے آفس کو کو خلاج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں فورن سیکٹری کو دی جی یوین کو منیر اکرم کو خلیل حشبی کو اور جن جن ہمارے آفس ہمارے جو کریس منیجمنٹ کے ہیں دی جی سلمان کو سب کو اور یہاں فورن آفس از ای ٹیم کام کر رہی ہے کمزوریاں کس پہ نہیں ہوتی آپ نٹ پکنگ کرنا چاہیں کبھاتیں نکال نکال سکتے ہیں لیکن جس جذبے سے یہ فورن آفس کام کر رہا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں شبی موظم کو بھول گیا سٹرینڈر بچارہ صبح سے لے کے شام تک ہمارے سپیشل سیکٹری جو ہیں میں دن میں چھتیس میٹنگ بھوکت آتے ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے سر یویس پریزیڈن ڈالل ٹرم بھول کے مرنا سر پریزیڈن ٹرم نے ڈیوی ایوی فنڈنگ کو روکنے کی بات کی ہے پینڈیمک کے دنوان آپ نے بھی یہ کہا پاکستان نے جب انڈیا نے کال آؤٹ کیا سار کے لئے پاکستان کیا پاکستان ایک چیز اور دوسری بات یہ جو آپ نے کی بات کی میں پرسنلی اس بات کے باوچھ کر سکتا ہوں کہ یو ایس میں کم سے کم تیرہ سوڈنٹ سے جن کو ایمبیسی نے وہ افورد نہیں کر سکتے ان کو واپس آنا تھا پاکستان ایمبیسی آر ریچنگ آؤٹ اور ان کا کومیڈیشن بھی روائیٹ کر رہی ہیں اس ایمبیسی جو بہت موضوع زیر بحث ہے وہ ہے جو صدر ٹرمپ نے ڈیو ایچو کو گرانٹ دیتے تھے جو ایڈ دیتے تھے اس کو اس کو انہیں سسپینٹ کر دیا ٹھیک ہے یہی ہے آپ سوال بلکل میرا اپنا ذاتی ویو ہے اور میں بلکل آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کو اپنے فیصلے پر ادرسانی کرنی چاہیے یہ وقت نہیں یہ وقت ہے تاون کا یہ وقت ہے ملنے کا سر جوڑنے کا وقت ہے و ایچ او کی ذمہ داریاں اس وقت بہت ہیں اور وہ اگر ہم ان کے وسائل کاک دیں گے تو ان ذمہ داریوں میں ان کو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا تو ان کو شکایت ہو سکتی ہے اس شکایت کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سے گلوبل لیڈرز نے ان سے درخاص کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی فرمائے شبیر شبیر پی ٹی بی ورلڈ پارم مینیسٹر اس یو پوائیت پوائیت آت جی ٹوائیت ایس آنونس ڈیٹ ریلیف بھی قسطن ایس ریلیف 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 اور پرنسپل بہت بہت ریلیف 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 کریکٹ جی زاہد ملک خورج صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ آج بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کار جس میں اگلی قسط اور پاکستان کو مزید ایک ارب چالیس کروڑی دوسری یہ بتا دیں کہ جو یہ فیصلہ ہوگا ہے یہ کیا عالمی مالیاتی اداروں کی حد تک ہے یا جو ہمارے بائی لیٹرل لونز ہیں مثلا ہم سعودیہ سے لیا ہوئے یو اے سے لیا ہوئے اور کیا یہ ریلیف ملتا ہے تو کیا یہ ریلیف عوام تک بھی منتقل ہوگا چونکہ بارہ بلین ڈالر آپ کے بقاول کام از کام ہمیں دینے پڑتے ہیں انشاءاللہ عوام کی طرف جائے گا انشاءاللہ اور نہ عمران خان کی اور نہ ہماری یہ سوچ ہے یہ کسی کی جیب میں منتقل ہو جو یہ پیسہ جو اس پیسے میں خیانت کرتا ہے چاہے احساس کا پیسہ ہے چاہے لوگوں کے ریلیف کا پیسہ ہے وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کرتا ہے کوئی ادارہ کرتا ہے کوئی فرد کرتا ہے کوئی کرتا ہے تو یہ ایک یہ ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا عجر بھی دے گا اور اس کی پکڑ میں بھی آ جائے گا جو اس میں خیانت کرے گا نمبر ایک نمبر دو آپ نے سوال کیا کہ آج اجلاس ہو رہا ہے بالکل آج آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ریپیڈ فینینس کی جو انہوں نے فسیلیٹی دی ہے اس پہ انشاءاللہ میری حفیظ شیخ صاحبہ بھی فرما رہے تھے کہ ون پوائنٹ فور بلین ڈالرز کی پاکستان کو ایک فسکل لیکوڈیٹی انہانس ہونے کا امکان موجود ہے اور انشاءاللہ جب وہ پیسہ ہمیں ملتا ہے تو وہ بھی کووٹ نائنٹین یعنی کہ کرونا ریلیف کے لیے استعمال ہوگا جی جلیل صاحب وویس اف امریکا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی جو چین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ نے عمران خان کی اپیل کا ذکر کیا تھا جو ڈیٹ ریلیف کے لیے تھی دو روز پہلے دان کی ایک ریپورٹ ہے کہ جب پریزیڈنٹ اونریبل ڈاکٹر آر رف علوی صاحب چین گئے تھے تو ریپورٹر لی انہوں نے چین اس موقع پہ چین کو ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو تھرٹی بلین ڈالرز کی جو ابلیگیشنز ہیں پاکستان کی جو انرجی پروجیکٹس میں ہیں سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس میں ہیں اس میں تھوڑا ریلیف دیا جائے تو آپ ہم سے یہ شیخ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں میں وزیع صدر پاکستان کے ساتھ تھا اور میں پہلے سب سے پہلے تو آپ کو اس دورے کی نویت سمجھانا چاہوں گا وہ دورہ کیا تھا وہ دورہ یک جہکی کا دورہ تھا وہ دورہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ ہم آئین برادرز ہیں اور پاکستان پہلا ملک تھا جب اس آزمائش سے چین گزرا اور سرخ رو ہوا اور کامیاب ہوا ہم ان کو مبارک بات دینے گئے دنیا جانتی ہے کہ خوبے پروونس میں اور وہان میں جو کیفیت تھی اور جس جوہ مردی سے اور جس مصفت پلاننگ سے انہوں نے اس پر غلبہ پایا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور پوری قوم ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ہمارا ایک قلیدی اور پرانا اور ازمایا ہوا دوست ہے ہمیں خوشی ہوئی نمبر ایک تو یک جہتی کا یہ ہمارا اور خیر سگالی کا ہمارا یہ دورہ تھا اور اسی سپیرٹ سے انہیں لیا اور پھر اس کا ریسپونس دیکھیں اس کا ریسپونس سے ملا جب ہمارے ہاں یہ وبا پھیلنی شروع ہوئی تو انہوں نے فیل فور کہا کہ بے پناہ دنیا کی تباکوات ہیں لیکن ہم پاکستان کو ترجیح دیں گے فور ونٹی لیٹرز ہیں ٹیسٹنگ کٹس ہیں یا یہ جو ہے آپ کا پرسنل کا پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے کیئر ہے ہم پاکستان کو ترجیح دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کے جہاز وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں پھر انہیں اپنی ڈاکٹرز کی سپیشل ٹیم بھیجی جس نے جنہوں نے وہان میں کام کیا اور اس ٹیم کے تجربات سے ہم مستفید ہوئے انہوں نے آکے ہمارے این آئی ایج کے لوگوں کو بریف کیا وہ لاہور ترشیف لے گئے وہ کراچی گئے وہ اور جگہ بھی جا رہے ہیں انہیں اپنا سٹے بھی بڑھا دیا تاکہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھیں اور اپنی حکمت عملی اس کے مطابق مرتب کریں ایک نمبر دو جو آپ کی طلاع ہے وہ درست نہیں ہے چین ہمارا دوست ہے اور چین سے کل وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی ہمارا اس وقت ہم ریلیف چاہ رہے ہیں ہمیں ریلیف کہاں سے مل سکتا ہے اس وقت پاکستان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل فینینشل انسٹیوشنز پر فوکس کرنا ہے کیونکہ آپ ہمارے جو کرزاجات کا حجم ہے نا اس کی اب تشریح کیجئے نا اس کو بائی فرکیٹ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو چین کا ہے وہ تو آٹے میں نوک کے برابر ہے ٹھیک سو ہمارا فوکس انٹرنیشنل فینینشل انسٹیوشنز کی طرف تھا اور یہی میں نے ان سے کہا کیونکہ جی ٹوینٹی کا حصہ ہے نا چین تو چین اگر فرض کیجئے اگر چین کل رکاوٹ بن جاتا فرض کیجئے یہ نہیں ہونا تھا یہ نہیں ہونا تھا تو چین کا تاون درکار تھا اور چین نے تاون دیا ہے تو ہم شکر گزار ہیں دنیا کو دیا ہے چھتر ممالک کو دیا ہے پاکستان کو بھی دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کی ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسنگ ہیں جو ہم بائی لیٹرلی کر سکتے ہیں تھرور کمیونیکیشن اور جب ضرورت محسوس ہوگی ہم ان سے بائی لیٹرلی کمیونیکیٹ بھی کر لیں گے انشاءاللہ جی انور بول ٹی وی شاہ صاحب انور ابباس بول نیوز سے سمجھئے جاننا ہے کہ گزشتہ دنوں ظاہرین اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے جب وہ فسے ہوئے تھے دیکھا گیا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک کافی نفرت انگیز کمپین چلتی رہی تو حکومت نے اس حوالے سے کیا 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 ہے اور ایک ہمارے دوست ملک کی جانب سے ایک ٹی وی چینل کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ آپ بتائیں آپ معافی مانگیں اسی کمپین میں انہوں نے ایک پروگرام کیا اس حوالے سے حکومتی اگرامات کا بتائیے گا دیکھئے افسوسناک تھا جو اور غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا میں سمجھتا ہوں ہم نے دس پستہ گزارش کی تھی سب سے اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں دیکھئے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ورچلی امپاسبل ہے کیونکہ اس میں ہر بندہ مالک ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے دنیا نہیں کر سکتی صرف ان کو گائیڈ کر سکتی ہے ان سے درخواست کر سکتی ہے اور ہم نے علماء علماء دین جتنے مقاطبے فکر ہیں ان سے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور میں شکر گزار ہوں علماء کا اور جتنے ان کے جو تھے مشایخ کا جنہوں نے اپنا مصبت کردار ادا کیا اور اس معاملے کو سنبھالا ہمیں ان کی سپورٹ درکار تھی ہے اور آنے والے دنوں میں ماہ رمضان کے آیام میں ان کی سپورٹ ہمیں مزید درکار ہوگی اس کیلئے ایک اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان سے انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب دیکھیں سوشل میڈیا کو تو آپ لیں تو اس وقت سب سے زیادہ نفرت امیز رول تو ہندوستان میں ہے آپ دیکھیں ان کا سوشل میڈیا کا کہا رہا ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کورنٹین میں بھی تمیز کر دی ہے انہوں نے کورنٹین میں بھی مذہب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ کورنٹین جو ہے مسلمانوں کی لیے ہے اور یہ غیر مسلم کی لیے انسانوں کی ہونی چاہیے مذہب کا اس سے کیا تعلق ہے جب یہ کرونا وائرس کسی میں کسی کو متاثر کرتا ہے وہ قبیلہ دیکھتا ہے وہ علاقہ دیکھتا ہے وہ مذہب دیکھتا ہے وہ زبان پوچھتا ہے نہیں وہ ان حدود و قیود سے آزاد ہے یہ وہ منفی سوچ ہے جس کو آج وہ رسس کی وہ ہندتوہ سوچ کے ہندوستان نے اجاگر کیا ہے اور جس کی پاکستان نے مضمت کی ہے وہ تو الزام لگا رہا ہے کہ جی پاکستان بندے بھیج رہا ہے یہاں سے وہاں کورنٹین خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو یہ باتیں کرنے کی جو کر رہے ہیں ہم تعاون کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کی ویڈیو کانفرسز بیٹھنے کے تیار کر رہے ہیں ہم ساکھ پہ تعاون کر رہے ہیں اور پاکستان پہ اس کے سام کے گھٹیاں الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے پاکستان کی سوچ مصبت تھی مصبت ہے اور انشاءاللہ مصبت رہے گی اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے لوگوں کی اویر رس میں لوگوں کی ایڈوکیشن میں لاسٹ 2 قویسٹن جی آن اور فیصل رزا آن شیرازی سچ نیوز ڈیوی سے قریشی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک نے سیونٹی سکس جی ٹوئنٹی نے سیونٹی سکس ممالک کی ایک فیرس تو جو ہے وہ فارورڈ کر دیا اور اس کا خیر مقدم کیا آئی ایم ایف نے کیا بقیدہ طور پہ آئی ایم ایف نے اس پہ رضا مندی کا اظہار کر دیا اور کیا ہمیں کیا ڈیپلومیٹک چینل سے یا افیشل چینل سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آئی ایم ایف اب ہمیں سپورٹ کرے گا اور اگر کرے گا تو پھر کتنی ایک آئی ایم ایف سپورٹ کرے گا کیا یہ بھی ہمیں بتایا گیا یا ہم ویسے ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے مانی جاؤ ماننا مشکل ہے اچھی خبر اچھی کر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ابھی کوئی منفی خبر دے تو بغیر پوچھے آپ سرخی بریکنگ نیوز دیں گے تو ایک اچھی خبر کی بھی بریکنگ نیوز دے دے کوئی رقصان نہیں ہوگا دیکھئے کسارش یہ ہے یہ سامنے آ جائے گی یہ چیز سامنے آ جائے گی مت پریشان ہو انشاءاللہ خیر کی خبر آئے گی انشاءاللہ جی اگر پہنچ گئی ہے اس کونے بھی پہنچ گئی ہے اس کونے بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی جی فیصل نائنٹی ٹو سر فیصل رضا خان نائنٹی ٹو نیوز سے شاہ صاحب جہاں آپ نے کرزو کی ریسٹرکچنگ کے حوالے سے وزیراعظم نے ترقی پذیر موالک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تجارت کا ہے اور کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ تجارتی جو پابندیاں ہیں یا نقصانات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے بہت سے ٹیریف اور نون ٹیریف بیریئرز جو ہیں وہ بہت سارے موالک بھی موجود ہیں اور یقیناً کرونا پوسٹ کرونا جو ورلڈ ہے اس پہ بہت سارے مشکلات ہوں گی تجارت کے حوالے سے تو اس کی اوپر کوئی مربوط حکمت عملی قومی سطح پہ جو ہے وہ زیر غور ہے اور کیا عالمی سطح پہ ان ٹیریف اور نون ٹیریف بیریئرز اور تجارت کو روان رکھنے کے لیے کوئی حکمت عملی پہ غور کیا جا رہا ہے نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ڈیٹ ریلیف کے مد میں کچھ جو ہے وہ امپورٹ بل جو فیول کی مد میں ہے اس میں اور کچھ اور چیزوں میں کچھ ریلیف جو ہے وہ ملا ہے وہ کہ اقتصادی طور پہ بہت ساری مشکلات ہیں تو جو ہماری زراعت ہے آپ اس کے بھی اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس پہ نظر ہے آپ کی تو زراعت کی جو پروڈکٹس ہیں ٹیکسٹائل ہے باقی شعبے ہیں کیونکہ وزیراعظم صاحب نے چودہ تاریخ کے بعد کچھ شعبوں کو کھولنے کا کہا تھا تو اس حوالے سے کوئی ایک متعملی زیر غور ہے اور تیسرا کوسٹن جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ہے کیا ان کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اجازت دینے کے حوالے سے کوئی ایک متعملی زیر غور ہے جی زراعت پہ میری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے لیکن مجھے کچھ عرصہ کہا گیا تھا کہ کالا چشمہ پہن لیجیے زراعت کے متعلق اور میں نے کچھ عرصہ کالا چشمہ ہی پہنے رکھا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زراعت ہماری ضرورت ہے اور میں خود چیمن فارمز اسوسییشن پاکستان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس طبقے کی کیا ضروریات ہے اور میں اس اس ارگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہوں اور میں اس کے جو گاہے بگاہے تجاویز ہوتی ہے میں دیتا رہتا ہوں میں خاص طور پر یہاں شکریہ دار کرنا چاہوں گا سپیکر اسد کیسر صاحب کا جنہوں نے مختلف ممبرز آف پارلمنٹ کی بات کو سنتے ہوئے ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی اس سپیشل کمیٹی کے مطابق انہوں نے ایک اجلاس منقض کیا اور اس اجلاس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو وہاں موقع دیا کہ وہ آکے زراعت پر اپنی بات کریں اور جو ان کا اجلاس تھا جو پارلمنٹ نے منقض کیا تھا جس کو وہ چیئر کر رہے تھے اس کے کنکلوڈنگ سیشن کے انہوں نے مجھے ایز ایک کی نوٹ سپیکر بولایا تھا اور میں نے جا کے اپنے ویوز ان سے شیئر کیے تھے اور دیگر پارلمنٹیرین سے شیئر کیے تھے اب ہم نے فخر امام صاحب کی شکل میں جو ایک منجھے ہوئے اور تجربہ کار پڑھے لکھے سیاستدان بھی ہیں ایگری کلچرس بھی ہیں زراعت کو سمجھتے بھی ہیں وزیراعظم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں توقع کرتا ہوں اور وہ اس ساری اس ایکسرسائز میں پوری طرح انوالٹ تھے ارگنائزیشن فارمر ارگنائزیشن کسان اتحاد دیگر ادارے اس میں شامل تھے اور مل کر ہم ایک راہ عمل بنا رہے ہیں کہ کس طرح زراعت کو سہارا دیا جائے آپ کے علم ہے کہ پرائیم سٹر کہہ رہے تھے جو آپ لوک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو مد بھولیے کہ فصل گندم کی آگئی ہے اس فصل میں کٹنا ہے اور ہم نے سال کے اپنے دانے کٹھے کرنے ہیں آٹے کا ہم نے زخیرہ کرنا ہے اب اگر آپ مکمل لوک ڈاؤن کریں گے تو کمبائن کیسے چلے گی ہاوستر کیسے چلے گا پاسکو نے خریداری کرنی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیورمنٹ کا ٹارگٹ ایٹ پوائنٹ فور ملین ٹنز کا جو آپ کو سٹ کیا ہے اس گورنمنٹ نے سٹ کیا ہے ماضی میں کبھی اتنی خریداری نہیں ہو سکی یہ کیسے ہوگی اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیف دیا جائے انہوں نے کہا کہ اگری کلچر ایمپلیمنٹس کی جو انڈسٹری ہے فرٹیلائزر ہے کیمیکل انڈسٹری ہے اس کو کھولا جائے اور اس کو کھولنے کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور اس سے انشاءاللہ ذرات کو اور ذرات پیشہ افراد کو کچھ نہ کچھ سہارا ملے گا جہاں تک آپ نے ٹریڈ کی بات کی ہے بالکل اچھی بات کیا آپ نے اور اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دفتر خارجہ نے ایک انشیٹیو لیا تھا اور اس کو کہتے ہیں انگیج افرکا ہم نے کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو نئی منڈیوں کی تلاش کرنی چاہیے اور نئی منڈیوں کی تلاش کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ افرکا ایک کانٹننٹ ہے جس کی ایک اشاریہ تین عرب کی عبادی ہے اور جس میں پاکستان آٹک کے میں نمک کے برابر ہے ہمیں اپنی ٹریڈ وہاں بڑھانی چاہیے ہم نے کینیا میں ایک اس کا اجلاس بلایا صدق کنیاتا تشریف لائے اور رزاق دلد صاحب تشریف لے گئے اور ہم نے انگیج کیا آج آپ دیکھیں یورپ متاثر ہو چکا ہے بری طرح امریکہ متاثر ہو چکا ہے بری طرح یہ ہماری دو بڑی منڈیاں ہیں ایفرکا نسبتاً محفوظ ہے تو جو چیز گفت خارجہ کہہ رہا تھا کامرس کو کہ اس طرح توجہ کرو وہ آج حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان مل سکتا ہے اور آج بھی کہوں گا کامرس سے کہ اس پہ فوکس کریں تاکہ فو سنٹریلیشیا اور ایفرکا یہ دو جگہ ہیں جسے پاکستان کو کوئی بریک تھرہو مل سکتا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کا میں پہلے ارز کر چکا آپ سے کہ اس کے لئے ہم فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں ہم بتدریچ اس کی فلو بے اضافہ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ بہتری آئے گی مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ سٹینڈرڈ ہیں پریشان ہیں مجھ سے فون پر آپتہ کرتے ہیں میسیجز آتے ہیں آپ کو بھی آتے ہیں سب کو آتے ہیں لیکن ہم اپنے وسائل کے مطابق جو کر سکتے ہیں کر رہی ہیں شکریہ جائے آپ تشریف آوری کا بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا کو بریف کر رہے تھے کرونا وائرس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے عالمی معیشت پر برا اثر پڑا ہے تہام اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے تجویزی تھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہ وزیراعظم عمران خان کے اس تجویز پر جی ٹونٹی ممالک میں بھی توسیق کرتے ہوئے ریلیف راہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا اطلاق یکم مئی سے ہوگا یہ تھی پی ٹی پی تازہ ترین مزید باخبر رہنے کے لیے